اسلام علیکم فرنڈ ڈی جوائز چینل میں ویلکم ہے آپ سب لوگوں کا فرنڈ تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آپ لوگوں سے شیئر کریں گے جو کہ یوکی امنیسٹی کو لے کر تازہ ترین اور بڑا بیان آیا ہے خاص طور پر لیبر پائٹی کی جانب سے اور کچھ ارگانیزیشنز کی جانب سے اہم احلان جو کہ اس گورنمنٹ کو جاری کیا گیا ہے تو بڑی اور تازہ ترین اپ ڈیٹ ہے خاص طور پر امیگرینٹس بھائیوں کے لیے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہی ہے کہ ویڈیو کو تفصیل سے اور آخر تک دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں دیئے گے بیل کے آپشن کو پریس کر کے آل کر دیجئے گا بڑھتے ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹ کی جانب تو فرینڈ اپ ڈیٹ کچھ یوں ہے کہ لیبر پریٹی کی جانب سے کچھ ارگنیزیشنز کی جانب کے ساتھ مل کر کچھ ارگنیزیشنز نے بھی لیبر پریٹی کا ساتھ دیتے ہوئے ایک بڑی کال کی ہے جس میں انہوں نے گورنمنٹ کے آگے کہا ہے کہ امنیسٹری سکیم کو جلد از جلد اگلے سال یعنی کہ جنوری کے ماہ کے اندر اندر اس کو دیکھنا ہوگا سکلڈ امیگرینٹس کے لیے اس کو اوپن کرنی ہوگی امنیسٹری سکیم ورنہ یوکے میں حالات کافی زیادہ سازگار ہو جائیں گے جو کہ اس سیچویشن بہت زیادہ کرٹیکل ہو جائے گی جو کہ کریسز جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ کریسز روز بروز کی بنیاد پر بڑھ رہا ہے افرادی قوت کی ضرورت ہے جلد از جلد کوئی بہتر حل کرنا پڑے گا ادروائز کوئی اور آپشن نہیں دیکھ رہا انہوں نے یہ بھی مثال دی کہ اگر ہم دیکھا جائے تو اٹلی کو دیکھا جائے اٹلی نے بھی اگلے سال امیگریشن کو اوپن کرنا ہے اس کے ساتھ سپین جرمنی بھی کافی بڑی تداد میں الیگل امیگرینٹس کو جرمنی کی جانب سے بھی کافی زیادہ لیگل سٹیٹس کے حوالے سے امیگریشن اوپن کرنے کے حوالے سے دیکھا جا رہا ہے جو کہ ان کی جانب سے بڑی اپرچونٹیز دی جاری ہیں امیگرینٹس کے ذریعے اپنے کرائیسز سے نکلنے کے لیے افرادی قوت جو ضرورت ہیں ان کو ورگرز کی ضرورت ہے وہ اس طریقے سے پوری کر رہے ہیں تو ہمیں بھی ان سے سبق سیکھنا چاہیے ان کو دیکھتے ہوئے ہمیں بھی اگلے سال یعنی کے نیکسٹ یئر سے دوزار تئیس سے امیگریشن کو جلد از جلد اوپن کرنا چاہیے اس حوالے سے کافی بڑی کال کی گئی ہے خاص طور پر گورنمنٹ کو کافی زیادہ پریشریز کیا گیا ہے گورنمنٹ کے آگے لیٹرز جاری کیے گئے ہیں لیبر پریٹی اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اورگنیزیشنز کی جانب سے بھی جو کہ اتفاق رائے سے انہوں نے گورنمنٹ کے آگے جو کہ لیٹرز جاری کیے گئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ گورنمنٹ اس سے متعلق کیا بڑی اناؤنسمنٹ کرتی ہے کیا آنے والے دن میں کرتی ہے یا کوئی تازہ تریم بیان آئے گا جیسے ہی مزید وہ بھی آپ لوگ سا شیئر کر دی جائے گی تو فرینڈ یہ ایک بہت بڑی گوڈ نیوز خاص طور پر امیگرینٹس بھائیوں کے لیے امنیسٹی کو لے کر ایک بڑی کال کی گئی ہے پریشریز کیا گیا آپ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا بنتا ہے یہ ایک تازہ تریم اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ تھی آپ لوگوں سے شیئر کرنا کافی زیادہ ضروری تھا امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ تازہ تریم ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے ہمیں دیجئے جازت اللہ حافظ